کون کون سے زورڈک سائنس ان کے حوالے سے میں بتائیں کہ وہ غلط بیانی کا سہارہ لیتے ہیں یا غلط بیانی کرنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے بریک پہ جارے سے کرل جتنے بھی زورڈک سائنس کے حوالے سے پتا چل سکتا زنجانی صاحب بتائیے گا بالکل سب سے پہلے ہم ایریز سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایریز والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایریز والے غلط بیانی ہے یا جھوٹ ہے ان چیزوں سے کام نہیں لیتے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے جتنا مرضی ان کے اوپر کو بوجھ آ جائے کوئی ڈپریشن کے فیس میں چلے جائیں کوشش کرتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اسی کو بیان کریں انس اور انٹل کسی کو کوئی سہارہ دینے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن دلجوئی کر دیتے ہیں کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں یا آپ کا کپڑے بہت اچھی ہیں اس کے سب کی باتیں کر کے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک لیکن جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ نہیں بولتے کیا بات ہے ایریس کے بعد ٹارس والوں کے جانب آ جاتے ہیں ٹارس والوں کو اگر ہم دیکھیں تو ٹارس والے جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں خیر اول تو جھوٹ یہ بالکل نہیں بولتے لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں میں پہچانے جائیں یا ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں دوستوں میں یا اکثر فیملیز میں بھی یا کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ یہ بندہ گپ بہت زیادہ مارتا ہے یا گپے بہت لگاتا ہے تو یہ اپنے خود نمائی کے لیے اپنی اپریسیشن کے لیے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی چیز کو ڈینائے کرتی ہیں یا جھوٹ بولتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی کہ خیالی دنیا خیالی تصورات میں رہے کہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اس وقت ایسا کیا تھا یا ہم کرنے جا رہے ہیں موسلی یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں یہ لازمی کروں گا تو وہ ایک چیز چونکہ اگزسٹ نہیں کرتی تو اس کو ہم جھوٹ میں تو خیر کنسیڈر یا غلط بہنی میں نہیں کہہ سکتے وہ دوسروں کو خواب دکھانا وہ اس قسم کی حقیقت یا اپنے آپ کو بہت پرومننٹ شو کرنا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں لبی لبی ہاکتے ہیں اسی چکر میں پھر جہمنائی والوں کو دیکھیں تو جہمنائی والے جو ہیں یہ اکثر و بیشتر غلط بہنی سے کام کر لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ ہمارا مفاد ہے جہاں پہ ہمیں کسی سے فیور لینی چاہیے شارٹ کٹ کا سہارا لیتے ہیں غلط بہنی کر جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کو کور بھی کر دیتے ہیں کہ اس وقت یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا تھا اپنے لیے جو سیف مارجن ہے اس کو لازمی رکھتے ہیں کینسیرینز کو اگر دیکھیں تو کینسیرینز ایک ایسے ہیں جو غلط بہنی سے کام نہیں لیتے یا جھوڑ سے کام نہیں لیتے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں وہاں سے اپنے رستے بدل دیتے ہیں کسی اور طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کامیابی ملے لیز والوں کو دیکھیں تو لیز والے بھی بہت کم غلط بہنی یا جھوڑ سے کام لیتے ہیں اگر کسی کی دل جوئی کرنی ہو تو پھر یہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور وہ بھی جیسے موٹیویشنل ہوتی ہیں دوسروں کو حوصلہ اور حمد دینے کے لیے تو پھر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا حقیقی زندگی میں کوئی تصور نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو اس سے قوت انہرزی کیونک کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا بہتری کے لیے اگر کی جائے بہت اچھا ہوتا ہے لیوز والے تو ویسی بہت زیادہ دوسروں کے دل جوئی کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد ورگوز کو دیکھیں برجو سملہ والے لوگ تو برجو سملہ والے لوگ بھی کچھ معاملات میں غلط بیانی کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں جو نتائج آئیں گے ہمارے لئے کافی خراب ہوں گے یا اس کا رییکشن کیا ہوگا لیکن اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اپنی غلط بیانی کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے یا ہم نے یہ کہا تھا تو اپنی بات پہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو میں ان کی جو پرسنالیٹی ان کو سلوٹ کروں گا کہ اپنی چیزوں سے یہ ہلتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد لیبراز والوں کو دیکھیں اچھا لیبراز والے تھوڑے سے زدی ہوتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ زد میں آجیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو غلط بیانی سے بھی کام لینا پڑے تو یہ گریز نہیں کرتے کر جاتے ہیں کہا جاتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو اس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو موقع ہی نہ ملے کہ کوئی شخص ان کو کہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا یا غلط بیانی کی تھی یعنی کہ پرفیکٹ کر کے کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں تو بڑا پرفیکٹ بولتے ہیں اگر پکڑے بھی جائیں تو ان کے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے کہ بالکل بھی کوئی رنجش نام کی کوئی چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد سکورپینز کو دیکھیں تو سکورپینز جو ہیں یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتے یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں اور ایک چیز ان کے اندر دیکھنے میں آئی ہے جو کہ تھوڑی سی جو ہے اس پر نظر سانی کی بھی ضرورت ہے جو سکورپینز سن رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ خود سامنے نہیں آتے بیک اینڈ پر رہے کے چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کسی اور کو کچھ کہہ دیں گے کسی اور کے بارے میں کسی اور کو کچھ کہہ دیں گے تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی اس وجہ سے سکورپینز کے حوالے سے ان ڈیٹیل ضرور دوبارہ ہم آپ سے جانیں گے اور جانیں گے کہ کس طہا سے وہ ہوشیاری سے کام لیتے ہیں ایک بریک کے جانے بڑھنے بریک سے واپس آتے ہیں یہی سے کانٹینیو کریں گے بریک پر جانے سے کل محمد علی زنجانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈیفرنٹ زورییک سائنس کے حوالے سے ہم جان رہے تھے کہ کون غلط بیانی سے کام لیتا ہے کون غلط بیانی زیادہ کرتا ہے یا پھر کس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت زیادہ پائی جاتی ہے کچھ سٹارز کے حوالے سے بتا دیتا زنجانی صاحب نے جو رہ گئے ہیں زنجانی صاحب اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں سکورپیو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سکورپینز جو ہیں جیسے ہم بتا رہے تھے کہ جھوٹ سے کام اتا زیادہ نہیں لیتے لیکن فرنٹ انڈ پہ تو نہیں بیک انڈ پہ رائے کے چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں ان کو غلط بیانی سے کام لینا پڑتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں دوسروں کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے دوسروں کے لیے اچھا کوئی نقصان نہیں ہوتا دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور کچھ ایسی باتیں ان کو بتا دینا کہ جس سے ان کا کانفیڈنس لیول بہال ہو تاکہ وہ چیزوں کو بہتر کرے اور سکورپینز کے بارے میں ایک چیز اور بھی بڑی اچھی ہے کہ یہ معاشرے میں اپنا مقام بنانا چانتے ہیں اپنے کام سے چیزوں کو اپنا نام جو ہے وہ بنوانا جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پہ بہتری ہوتی دوسروں کے لیے پھر اس کے بعد سیجیٹیرینز کو دیکھیں تو سیجیٹیرینز جو ہیں یہ لوگ بھی غلط بیانی سے اتہ زیادہ کام نہیں لیتے لیکن جہاں پہ ان کو نظر آئے کہ death or live کا سوال ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ اگر ان کو اپنی ذات کو بچانا پڑے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں یا موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرتے پھر اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر ان میں کچھ جلدباز ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے سٹارز کی پوزیشن کیا ہے بائی برت تو وہ پھر کبھی کبھی غلط بیانی کا سہارہ لیتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ سیجیٹیرینز جو ہیں وہ وقت لیتے ہیں پھر سوچ سمجھ کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد کیپریکونز کو دیکھیں تو کیپریکونز کے اندر تمام زارڈک سائنس کے اندر سب سے زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور وہ بھی اسی لیے کہ دوسروں میں اپنے آپ کو منوانا اپنی خودنمائی کرنا اپنی عزت برائی سے بچنے کے لیے کہہ لیں لیکن اس ایک برائی سے بچنے کے لیے بہت ساری ایسی غلط بیانیوں کا سہارہ لینا کہ بعد میں ان کے لیے ان چیزوں کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنی چاہیے پھر اس کے بعد ہم ایکوئریس والوں کو دیکھیں تو ایکوئریس والے لوگ جو ہیں یہ بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے جو ہے وہی بتاتے ہیں جو نہیں ہے اس کے اوپر نہ تو یہ ڈسکس کرتے ہیں نہ ہی اس چیز کو اپنے موضوع میں رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے یا اس بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے پھر سب سے آخری جو ہمارا زارڈک سائن ہے پائز اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ بھی خاموش رہنا بہتر محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ غلط بیانی سے صحیح یا جھوٹ کا سہارہ کیونکہ بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے لیکن جب کوئی ان کے ساتھ غلط بیانی کرے ایک تو ان کو فوراں پتا چل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت جلدی رونا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اتنا پیار کیا اتنا تعاون کیا لیکن بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے غلط بیانی کے یا جھوٹ کے تو سنسٹیف ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہ جارڈک سائنس ہیں میں یہاں پہ ایک لائن کہنا چاہوں گا جو ابھی میں نے بتایا یہ ایک جنرل نالج ہے اسٹرولوجی کا اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائی بیوی ہزبنڈ یا آفیسز میں یا دوستوں کو اس نگازے دیکھیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں یا کسی قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں تو دوسروں کو اپنے جیسا کرنے کی کوشش کریں لیکن اپنے جیسا کرنے کی کوشش میں آپ کو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا زیادہ ضروری ہے پھر آپ دوسروں کو زیادہ بہت کریں کہ اگر ہم خود کو درست کریں گے اور اپنی برائیوں پر کابو پائیں گے اور اس طرح سے کوشش کریں گے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کریں یا ہمارے ایڈ گیٹ کے لوگوں کو ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچیں